اگر آپ کھائی رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ترنت وشڑانتی لیں کھاتے ہی وشڑانتی لیں کھاتے ہی آرام کریں کام کوئی نہ کریں صبح کا کھانا اگر دس بجے کھایا یا بارے بجے کھایا یا گیارے بجے کھایا تو کھاتے ہی وشڑانتی لیں کب تک بیس منٹ بیس منٹ بیس منٹ وشڑانتی لیں اور اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ وشڑانتی جو ہونی چاہیے وہ آپ کے شریر کو جو بائیں ہاتھ ہے اس کو نیچے کر کے دائیں ہاتھ کو اوپر کر کے وام ککشی اوستہ میں لیٹے ہیں اب وام ککشی کو سرل بھاشا میں سمجھاتا ہوں بھگوان وشڑو کو لیٹے ہوئے دیکھا شیشناک پر بس اسی پرستطی میں لیٹے ہیں اسی استطی میں لیٹے ہیں وشڑو بھگوان شیشناک پر لیٹے ہوئے وہ وام ککشی کی اوستہ ہے کھانا کھانے کے بعد ہمیشہ دوپہر کو اور صبح اس اوستہ میں جرور لیٹے ہیں کیوں لیفٹ سائیڈ آپ جانتے ہیں ہمارے شریر میں دو ناڑیاں ہیں ویسے تو تین ہیں تین ناڑیاں ایک سوری ناڑی ہے ایک چندر ناڑی ہے ایک مرد ناڑی ہے یہ جو سوری ناڑی ہے یہی بھوجن کو پچانے میں مدد کرتی ہے سوری ناڑی تب ہی چلتی ہے جب آپ کی چندر ناڑی کم ہو بھوجن پچانا ہے صبح کا اور دوپہر کا سوری ناڑی تیور ہونی ہی چاہیے تو لیفٹ سائیڈ میں لیٹو تو ترند سوری ناڑی شروع ہو جاتی ویسے تو آگر آپ سوست ہیں تو کھانا کھاتے ہی آپ کی سوری ناڑی اپنے آپ شروع ہو جانی چاہیے نہیں ہو رہی ہے تو لیفٹ سائیڈ میں لیٹ جائیے لیٹتے ہی شروع ہو جائیے بیس منٹ جرور لیٹ ہے پھر آپ کہیں گے جی نید آ گئی تو بھاگوٹ جی کہتے ہیں لے لو ایک جھپکی وہ یہ کہتے ہیں روکو مت اس نید کو جو سوطر انہوں نے لکھا ہے کہ دوپہر بھوجن کے بعد یا صبح بھوجن کے بعد اگر آپ کو آلس سے ہے شریر میں تو وہ کہتے ہیں کہ بینا سنکوچ اس جھپکی کو لے لو بیس منٹ کی جھپکی لے لو جادہ سے جادہ چالیس منٹ کی لے لو اس کے آگے نہیں تو اگر آپ بھوجن کے بعد اس وشرانتی لے لیں بیس سے چالیس منٹ تو اگلے آدھے دن کام کرنے کو بہت انرجی آپ کے پاس آئے گی آپ چاہیں تو آج ہی کر کے دیکھ لیں میں اس سوطر کو ویسے کل وستار سے سمجھانے والا ہوں بھاگوٹ جی نے کل ایک سوطر معنی کل میں اس سوطر کو لوں گا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ شریر کے چودے ویگ ہوتے ہیں ویگ ان کو کبھی بھی روکے نہیں اس میں ایسے ندرا ہے نید جو ہے نا یہ ایک ویگ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دوپیر کے کھانے کے بعد اگر آلس سے آرہا ہے تو یہ سوابھابک ہے کیونکہ کھانا کھاتے ہی جٹھر اگنی پردیپت ہوگی اگنی پردیپت ہونے کے لئے میں نے آپ سے کل سمجھایا تھا نا بلڈ کی ضرورت پڑے گی تو شارے شریر کا خون پیٹ میں رہتا ہے جب تک کھانا پچتا ہے تو باقی انگوں کو خون کی کمی ہے تو پریشر بڑھے گا سارا خون ایک جگہ آئے گا تو دوسرے انگوں پر تکلیف آئے گی تو برین کو پریشر آتا ہے تو برین ریلیکس ہونا چاہتا ہے اس لئے بھوجن کے بعد آپ کو سستی آئے گی ہی یہ پرکرتی کا نیم ہے تو آپ لے لینا اس نید کو چھوڑتے کیوں ہیں بہت قیمتی ہے لوگوں کو ملتی نہیں گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نہیں آتی کروڑوں روپے لینے والوں کو میں نے دیکھا ہے آتی نہیں ہے نیم آپ کو آ رہی ہے تو بات بہت سکھی ہیں تو آپ دوپہر کی جھپکی لے لیں میں آپ کو اور ایک چھوٹی سی جانکری بتاؤں کہ بھاگ بھٹی جی کے اس سوطر پر یوروپ اور امریکہ میں بہت ریسرچ ہو رہی ہے آج کل آج کل آسٹریلیا میں برازیل میں اور میکسکو میں کئی کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے لنچ کے بعد بریک دینا شروع کیا ہے اپنے کرمچاریوں کو اور برازیل اور میکسکو اور آسٹریلیا تینوں دیش کی سرکاریں دو ہزار آٹھ میں کانون بنانے جا رہی ہیں کانون بننے جا رہا ہے کہ ہر ایک کرمچاری کو لنچ کے بعد جھپکی لینے کے لیے بریک دینا کمپلسری ہے تو سبھی کمپنیوں کو آرڈر آیا ہے سرکار کا کہ اپنے آفیس کی ڈیزائن اس طرح سے کرو کہ کوئی بھی کرمچاری جہاں بیٹھ کر کام کر رہا ہے وہاں جھپکی بھی لے سکے جن کمپنیوں میں یہ چل رہا ہے سلسلہ میں نے ان سے ایمیل سے کانٹیکٹ کیا کہ بھائیہ یہ تم کو کہاں سے یاد آ گیا یہ تو باگ بٹے جی ساڑھے تین ہزار سال پہلے کہہ کے گئے تو انہوں نے کہا یہ آپ کیاں ساڑھے تین ہزار سال پہلے تھا ہمارے یہاں اب پہنچا ہے ہم کو اب پتہ چلا ہے ہم نے اس پر ریسرچ شروع کیا ہے تو انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جن کرمچاریوں کو دوپیر کھانے کے بعد وہ جھپکی لینے کی چھوٹ دے رہے ہیں ان کی کام کرنے کی ایفیشینسی تین گناہ بڑھ گئی ہے ایفیشینسی بڑھ رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ کام کر رہے ہیں تنکہ اتنی ہی ہے بس ایک جھپکی لینے کی چھوٹ ان کو ملی ہے کام بڑھ گیا ان کا تو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں اور ماتاوں بہنوں کو تو وشیش وینتی ہے کیونکہ آپ کا گھر کا کام بھی کچھ کم نہیں ہے کسی بھی فیکٹری کو چلانا بہت آسان ہے گھر چلانا بہت مشکل کام ہے اور گھر میں بھی سب سے مشکل کام ہے بچوں کو بڑا کرنا میں مانتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں تو آپ کو کام تو گھر میں بھی ہے آپ بھی بھوجن کے بعد ایک جھپکی لینے کا نیم بنا ہی لو سب کام چھوڑ کر جھپکی لے لو آپ کیونکہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے شریر کے سوست رہنے سے زیادہ بڑا کوئی کام نہیں ہے دنیا جو آپ کا شریر درست رہے گا تو گھر آگے بھی ٹھیک سے چلتا رہے گا اس لیے کوئی سنکوچ نہیں کوئی لہاج نہیں کوئی شرم نہیں ساس کی شرم نہیں سسور کی شرم نہیں پتی کی شرم نہیں بچوں کی شرم نہیں آپ نے دوپیر کا کھانا کھایا جھپکی لے ہی لو 20 منٹ سے 40 منٹ جندگی آپ کی سکھی رہے گے جندگی بھر آپ سکھی رہے گے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے جیسے بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں کیا شرم کرتے ہیں ویسے ہی کھانا کھاتے ہی بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور برین کو زیادہ پریشر برداشت نہیں ہے تو نید لینا ہی شریر کے لیے اچھا ہے تو آپ یہ کر لو پرشوں کے لیے بھی میری ونتی ہے آپ کہیں گے جی دکان میں ویوستہ نہیں کچھ بنا لو آگے پیچھے کچھ توڑ تاڑ کے ایسی ویوستہ کر لو کہ کھاتے ہی پیر سیدھے کرنے کو کچھ تو ہو جائے آپ کہیں گے جی بینک میں کام کرتے ہیں بیما کمپنی میں کام کرتے ہیں تو میں امریکہ یوروپ کی ان کمپنیوں کی لسٹ دے دیتا ہوں جہاں پر یہ نیم بن چکا ہے آپ کے بینک اور بیما والوں کو وہ لسٹ دکھا دو کہ جب یہ امریکہ اور کناڈا اور برٹین اور آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ میں کانون بن سکتا ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں باگ بٹے تو ہندوستان کے تھے تو آپ کی بینک اور بیما کمپنیوں میں بھی کوشش کرو لیکن آپ کو معلوم ہے یہ جو ہمارا بی پی او سیکٹر ہے یہاں تو ہو گیا ہے گنگاؤں میں چالو ہو گیا انہوں نے چالو کر دیا دوپیر کو کھانے کے بعد جھبکی لینے کی چھوٹ دینا شروع کر دیا تو اگر وہاں ہو رہا ہے بی پی او سیکٹر میں آئی ٹی سیکٹر میں تو سب جو کے ہو جائے گا دھیرے دھیرے یہ آ جائے گا اب میں آپ کو ایک اُلٹی بات کہتا ہوں گجرات میں جاتا ہوں میں راجستان میں جاتا ہوں جیپور جیسے شہر میں راجکورٹ جیسے شہر میں تو دوپہر کو سارا بجار بند رہتا ہے راجکورٹ میں ہجاروں کروڑ کا بزنس ہوتا روچ کا دوپہر کو کوئی دکان پہ نہیں ملے گا کروڑ پتی سے کروڑ پتی کہاں ہیں جی کھانا کھا کے جھبکی لے رہے بہت سکھی لوگ ہیں بہت سکھی بہت سکھی لوگ ہیں کاتھیا وار میں میں نے دیکھا ہے کیا پوربندر کیا راجکورٹ کیا جامنگر کیا جونگر کیا امریلی دوپہر کو بجار کھولے گا ہی نہیں اور میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ گراہک آ کے کھڑا ہے کروڑوں روپے لے کے سیڑ جی کہیں گے جی شام کو آنا چار بجے کے بعد ارے سیڑ جی میرے پاس بہت بھرائے روپیوں کا شام کو لے آنا مجھے اب اتنی پھرست نہیں ہے میں نید لے رہا ہوں بہت سکھی لوگ ہیں سمیہ کا صحیح صد اپیوک کر رہے ہیں اب کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں کیا نکم میں لوگ ہیں دوپہر کو سوتے ہیں سو نہیں چاہیے پونہ میں آپ چلے جائیے پیشوائی کے جوانے سے پونہ کے لوگ دوپہر کو کھانے کے بعد جرور نید لیتے ہیں پیشوائی نے اس کے لیے بہت پرچار کیا تھا باغوٹ کے اس سوتر کا تو وہاں بھی ہے پونہ میں بھی ہے جو پرانے شہر ہے نا ہندوستان میں ہر جگہ یہ دیکھنے کو ملے گا دوپہر کے کھانے کے بعد سب جھبکی لیں گے تو کرناٹک میں بھی ہے تمیل نہ ڈوکا مجھے معلوم نہیں کیونکہ زیادہ میں گھوما نہیں لیکن آپ یہ دھیان رکھو کہ یہ جو نیم آپ پالن کرو تو یہ پرکرتی کے انکول ہے شریر کے انکول ہے اس لیے اس میں شرم نہیں جھیت میں اچھا اب اس کا اُلٹا سوتر ہے آگے کا وہ یہ کہتے ہیں کہ دوپہر اور صبح کے کھانے کا اگر آپ نے نید لیا ہے کھانے کے تورن بعد تو رات کا بھوجن مانے شام کا بھوجن رات سے مطلب ہمیشہ شام دھیان رکھنا تو شام کے بھوجن کے بعد کبھی بھی وشرانتی نہیں لینا اُلٹا ہے بالکل صبح کا بھوجن کیا تب تو وشرانتی جروری ہے شام کا بھوجن کیا تو دو گھنٹے تک وشرانتی نہیں لینا دو گھنٹے مانے چھ بجے کھانا کھا لیا تو آٹھ بجے ہی جانا سونے کے لیے اس کے پہلے نہیں پانچ بجے کھایا تو سات بجے دو گھنٹے تو وشرانتی لینا ہی نہیں کیوں صبح کا جو ہے کرم شام کو اُلٹا ہے صبح سوری کا پرکاش ہے پون کا اسپرش بہت تیبر ہے شام کو صوری کا پرکاش بلکل نہیں ہے تو شریر کی بائیو کیمسٹری پوری بدل جاتی ہے صبح اور شام صبح کچھ ترے کے ہارمونز ہیں شام کو دوسرے ترے کے ہارمونز تو شام کے لیے وہ observation کر کے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کھانے کے بعد ترنت سونا نہیں اگر سویں گے تو ہرٹ اٹیک ڈائیبیٹیس سب بیماری آنے کی سمبھاؤ تو شام کو کھانے کے دو گھنٹے بعد تک نہ سویں صبح کھاتے ہی جرور وشرانتی لیں اب آکے ایک تیسرا ستر انہوں نے لکھا ہے دونوں کو شاید ملایا انہوں نے وہ کبھی بھی ایکسٹریم پہ نہیں گئے باگوٹ جی